اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہی ناظرین میاں محمد نواز شریف کا حیلی ہوا میں تھا نیچے سے کال گئی اور حیلی کو واپس اتار لیا گیا اس سے آگے کیا ہوا اس پر بات ہوگی آج کے اس ویڈیو میں سا سا ڈسکرس کریں گے کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے کورا جواب مل چکا ہے مسلم لیگ نون کی نشستوں میں مزید اضافہ ہوا مزید کتنے حلقوں کے نتائج جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق پہ آنا باقی ہیں اس پر بات ہوگی اور ویڈیو کلاس میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجب کے حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھ چکا ہے سوال کس نے اٹھایا کیا سوال اٹھایا گیا اور بند کمرے میں اس سوال کا کیا جواب دیا گیا اس سب پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیرو شیف امتاز بھٹی صاحب بیٹی صاحب میہ محمد نواز شریف کو واپس کیوں بلایا گیا گجرہ والا سے نون لی کی قومی اسیمبلی کی نشستیں بڑھ گئی ہیں آپ نے چودہ حلقوں کا کہا تھا اب کتنے باقی ہیں انٹرسنگلی میہ نواز شریف جب صبح آج روانہ ہوئے اسلامباد سے ان کے بیٹے دونوں صاحبزادے جو ہے وہ حسن اور حسین کوٹ کے لیے چلے گئے اور اس کے کچھ دیر بعد وہ وزیراعظم حلق سے جو انہوں حلی کاؤٹر کے ذریعے جو پرائمسٹر یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ روانہ ہوئے ان کو لاہور جانا تھا اور ان کو یہ قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہونے والا ہے یا کیسے ہوگا ان کا خیال تھا کہ ظاہری بات ہے وہ لاہور پہنچیں گے پھر یہ دونوں کے ہی عدالت سے فارغ ہوں گے اور پھر خود ہی جو انہوں وہ آ جائیں گے مگر آپ دیکھیں برک رفتار جو انصاف ہے جب دھارے ادھر بیانے شروع ہوں تو ادھر ہی بیٹھے جاتے ہیں اور پھر وہ جو گزر رہی تھی میاں نواز شیف کے ساتھ جیائیٹی کے اندر ان کے بیٹوں کے اوپر وہ ایک سین ہے اور دوسرا سین یہ ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دونوں حسین نواز اور حسین نواز جو ہے وہ کور جاتے ہیں جو تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں اب میاں صاحب کا جو ہی علی فضاء میں بلند ہوتا ہے تو ان کو نیچے سے کال جاتی ہے کہ جناب وہ تو آ گئے دونوں اور وہ منسوخ ہو گئی ہے وہ جو مگرفتاری کے جو ناقابل زمانت ورنڈ شرنڈ تھے تو وہ تو واپس پہنچ رہے ہیں بلکہ پہنچ گئے ہیں پہنچنے والے ہیں تو وہ پھر حیلی اترتا ہے جناب واپس اور دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتے ہیں وہاں سے میاں نواز شیف صاحب پارلیمنٹ آتے ہیں پارلیمنٹ آتے ہیں اپنے چیمبر میں بیٹھتے ہیں وہ دونوں حسین نواز اور حسن نواز ساتھ تھے تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں تو ایک وقت وہ تھا کہ گھنٹوں جو ہے وہ پیروں بٹھایا جاتا تھا عدالتوں کے باہر اور جی آئی ٹی کے باہر اور وہ بھگتے تھے سوالوں کے جواب آپ کو یاد ہے وہ ایک کی تو تصویر بھی لیک ہو گئی تھی جی آئی ٹی کی جو میٹنگ تھی سوال جواب تھے انویسٹیگیشن تھی اس کے اندر تو یہ آپ کے پاس کمپیرزن رہے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالخصوص پولیٹیشنز کو جنرلسٹوں کو بھی کرنا پڑتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی جب وہ لیفٹ پہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر جو گزرتی ہے وہ آپ کو پتا ہے اور جب آپ کے طاقت کے جو مراکز ہیں وہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کس قسم کی فیسلیٹیشن آپ کو ہوتی ہے اس کا جہاں وہ کمپیرزن میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اور وہ دونوں جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی جو آج ایکسلوسف وہاں پہ ان کی بنائی گی تو وہاں پہ انہوں نے گزرتے گزرتے جنرلسٹوں سے بلدہ زیادہ نہیں تھے سلام دعا کی اور کافی خوش نظر آ رہے تھے میاں نواشیو صاحب پھر وہ چیمبر چلے گئے جی لیکن وہاں تک تو خیر میڈیا کو رسائی نہیں تھی نہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات چیت کی ہے بلکہ بات چیت تو کی نہیں ہے تو یہ اب دوسرا جو سوال ہے نا آپ کا جی گجرہ والا کا حلقہ وہ جو نارا صاحب ہیں وہ جیت گئے ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ دوبارہ ووٹنگ ہوئی جی یہ تقریباً کوئی آٹھ ہزار ووٹوں سے جیتا ہوا تھا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور اس کے بلال اس کے مقابلے میں یہ ہارے تھے آٹھ ہزار ووٹوں سے اور اب وہ تین ہزار ووٹوں سے عبدالقیوم نارا جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اچھا عبدالقیوم نارا جو ہے نا یہ ویسے وہاں کے بڑے آپ کہہ لیں کہ پی ایم ایل این کے بڑے تکڑے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جب پچھلی دفعہ بھی آؤٹ کیا گیا تھا تو بڑے طریقے سے آؤٹ کیا گیا تھا ان کی وہاں پہ بڑی آپ کہہ لیں کہ پبلک کے اندر وہاں پہ جیسے وہ میں نے آپ کو مختار برت والا بتایا تھا وہی ان کی بھی پوزیشن ہلکے کے اندر مگر یہ ہار گئے تھے جی اور دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ری کاؤنٹنگ کے اندر یہ گیارویں فتح ہے پی ایم ایل این کی ری کاؤنٹنگ کے اندر میں نے آپ کو کتنے ہلکے بتایا تھے جب ہم نے اس کے اوپر ایک احساسی پروگرام کیا تھا کافی پہلے نتائج کے فوراں بعد ایک میں نے آپ کو فگر دی تھی اور وہ چودہ کی فگر تھی کہ چودہ ہلکوں کے اندر اب جو ہے وہ نتائج نے ادھر سے ادھر ہو جانا ہے چودہ میں سے گیارہ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے تین اور رہ گئے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک طرف وہ پریڈکشن ہے جو نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہلکہ کھلے گا میان واشیف کا اور یہ جائیں گے ہار اور پھر یہ مایوس ہو گئے یہاں سے چلے جائیں گے دوسری طرف یہ جو دونوں خبریں آج کی وہ related ہیں اس خبر کے ساتھ کہ دیکھیں میان واشیف صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ بیٹے ان کے دونوں اتنی جلدی جناب کورٹ سے ریلیف بھی مل جائے گا واپس بھی آ جائیں گے وہ اپنی طرف سے نکل رہے تھے تو پتہ جلا جی آ بھی گئے ہیں اور کام بھی ہو گئے ہیں اور پھر وہ خوشی سے واپس جو ہے انہوں نے کہا جی لاؤ تھلے اجاز تو یہ this is the difference unfortunate ہے very unfortunate ایکسٹریم لیول ہے وہ بھی جب آپ کسی کو گسیٹتے ہیں elected member parliament کو کوئی بھی ہو میاں واشیف ہوں یا اسفلی زرداری ہو یا امران خان ہو اور ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ پھر آپ facilitate کرتے ہیں اس طریقے سے اور حلقوں کے نتائج جو ہے وہ چودہ ہونے ہیں جی پورے کے پورے آپ یہ فگر لکھ لیں اب اس میں چودہ میں سیٹھی صاحب جو ہے وہ تین دوسرے ڈال رہے ہیں تین وہ کون سے ڈال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ایک لاہور والے میاں دو لاہور والے میاں نواشیف والا اور وہ اون والا اور جو ہے یہ والا اپنا اسلامباد والا ایک کل کا اور کے پی کے کا وہ کہتے ہیں وہی ریزلٹ رہنا ہے وہ تبدیل نہیں ہونا لیکن میں نے آپ کو چودہ جو بتائے ہیں گیارہ ان میں سے ہو گئے میں تین یہ والے بات نہیں کر رہا جو آپ کھل یہ سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تین اور پی ایم لین کو ملنی ہیں اور یہ بات میں نے پہلے اسے آپ کو معلوم ہے کہہ رکھی ہے تو اس طریقے سے سمپل ماجورٹی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا جی وہ ہو گئی ہے جی ان کی اور کوئی بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں ایون کہ بہت سارے لوگ تو اس کے اوپر آج بیٹ ہو رہی تھی ہم نیشنل اسمبلی میں تھے بیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جناب یہ دو تیائی ہو جانی ہے دو تیائی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ امینڈمنٹ پاس ہونی ہے عدلیہ کے والے سے اور اکسنشن ہو جانی ہے جو جیسٹس فائزیسہ صاحب ہے اور اس کے لیے جو زیرے گوھر معاملہ ہے یا وزارت قانون جس پہ کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس کو ٹین ور پوسٹ کر دیا جائے اور اس طریقے سے پھر ان کا ٹائم بھی بڑھ جائے گا اور جو نیکسٹ چیپ جیسٹس ہیں ان کا آنا بھی دیر سے ہو جائے گا تو یہ اس وقت تک کی جو ہے نا وہ خبر ہے اور دو تلائی ہو گئی ہے جی اللہ کے فضل سے ان کی اور اس میں آپ وہ جو امینڈمنٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اچھا بھٹی سب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم امریکہ میں صفیر بننے جا رہے ہیں پہلی دفعہ اوفیشل فورم پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ اس کا جواب کیا آیا اور پھر اس حوالے سے بند کمرے میں کیا انفارمیشن ملی اچھا دونوں بارے شخصیات ہیں جی دونوں کے آپ نے سوال ایک ہی اس کے اندر ڈال دیئے پہلا نوازشی فالہ آپ نے ڈال دیا وہ بھی بڑی باری برکم شخصیت ہیں جی اور دوسرا آپ نے ندیم انجم کو ڈال دیا جی یہ تو آپ کو پتا ہے یہ بھی بہت باری ہیں جی وزن بڑا ہے ان کا اور رولے رپے والے خبر ہے مگر دیکھیں سوال ہوا آج ایک بریفنگ کے اندر اور وہ بریفنگ کیا تھی فارن آفیس کے اندر ایک بریفنگ تھی اور آئی ٹی وی کے جو رپورٹر ہیں رپورٹری میں ہم کہوں گا ویسے انکر بھی ہیں مگر رپورٹر اور انکر میں میرے نظریک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رپورٹنگ کرتے کرتے انکر بنتا ہے اس کو ہم رپورٹری کہتے رہتے ہیں تو وہ اپنا پراچہ صاحب پراچہ صاحب نے یہ سوال کیا مطلب اچانکہ تو نہیں تھا پہلے ڈسکیشن ہوتی رہی تھی وہاں پہ کہ سوال کرو جی سوال کرو تو انہوں نے یہ سوال کر دیا جی کہ کیا آپ کے یہ علم میں ہے کہ جناب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ امریکہ میں سفیر بننے جا رہے ہیں یہ انہوں نے ترجمان سے سوال کیا تو وہ داری بات انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے تو علم میں نہیں نہ اس طرح کس ہمری موگ ہوئی ہے نہ کچھ نہ کار یہ بات آگے سے جواب آئی اچھا یہ بات میں نے آپ کو ایک وقت میں بتائی سی جب ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور کیر ٹیکر بننی تھی اس وقت پی ایم ایل این کی جو شخصیات تھیں بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور شباہ شریف وہ زور لگا رہے تھے کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہو جائے وہیں پہ ندیم انجم کی زور تو وہ کسی اور چیز پہ بھی لگا رہے تھے ان کے حوالے سے مگر وہ ان کو بتایا گیا کہ یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی خیر تو وہ انہوں نے کہا یہ ایکسٹینشن ہی کر دے وہ ایکسٹینشن پہ آگے سے جواب نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ خبر دی تھی وہ ہم نے اس کا کلپ بھی چلایا کہ جناب پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے یا اس کا پلان یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی ایکسٹینشن تو پھر ہم ان کو ابھی سے جو اینا نومینیٹ کرتے جائیں کسی بڑے ملک کے اندر صفیر تین آپشن بتائے تھے اور اس میں ایک تھا امریکہ چین اور پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ تین آپشن تھے تو میں نے یہ ایزمشن کی تھی کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو نہیں بننا چاہیں کیونکہ رولہ بڑا پیندائے گا ہے تو وہ پھر یہ ابھی جو خبر دی وہ عزاد سید نے دی تھی کہ جی سمری موو ہو گئی ہے جس کے اوپر ہم نے بھی وہ ایک خبر کی تھی تو اس کی تو ترجمان جو ہے نا وہ انہوں نے دفتر خارجہ انہوں نے بالکل تردید کر دی یہ انہوں کے اس کے حوالے سے کوئی ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو خبر ہو اور داری بات انہوں نے ایک افیشل موقف دینا ہوتا ہے مگر اس کے بعد پھر انہوں نے رپورٹرز کو بلایا جی بند کمرے میں اور کمرے میں بلایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے سوال کر دیا جی لائف پریس کنفرنس کے اندر اس کا کوئی ریلونسٹی بنتا تھا تو انہوں نے کہا جی ریلونسٹ تو بنتا تھا کہ دفتر خارجہ نہیں ترجمان جو ہے وہاں سے سارے ڈاکومنٹس موگ کرنے ہوتے ہیں تو وہ اس سفیر جو تینات ہونا ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو بقاعدہ وہ پہلے اگلے جو دوسرا ملک ہوتا ہے اس کو جاتے وہ ایکسپٹ کرتا ہے نومینیشن اس کے اور پھر سفیر جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا تو بعض اوقات ٹرنڈ آن بھی ہو جاتی ہوتی ہیں لیکن اس کے چانسز بڑے کام ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ کسی جہ سے انفرمیشن آئی کہ جی وہ کہیں نہیں جائیں گے گھر جائیں گے مگر جائیں گے ضرور تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر چال رہی ہیں اب تک تک بندی ویسے جو کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے جی اب میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو میں آپ کو انٹینشن پی ایم ایل این کی بتا چکا ہوں کہ الیکشن سے پہلے یعنی کہ پچھلی جب ان کیر ٹیکر آنی تھی تو ان کی انٹینشن کیا تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایڈیسٹ کرنا ہے اور اگر اکسینشن نہیں ملتی تو پھر ان کو ہم سفیر شفیر کہیں پہ لگا جاتے ہیں اب الیکشن ہو گیا جی تیل فردر آرڈر تھا پھر درمیان میں خبر آئی امریکہ سے واپسی کے اوپر اور کے دو سال والے نوٹیکیشن کی اور اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف آف ہارمی سٹاف کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کے انٹ کی ساری واردات ہے جو چل رہی ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور جو وہ ظاہری بات ہے وہ اگر کانٹینیو کروانا چاہیں گے یا نہیں کروانا چاہیں گے تو گورنمنٹ کو اس کے ساتھ چلنا ہوگا اس ایشو کے اوپر کیونکہ جو مدت ملازمت کا اکسینشن ہے وہ بیسیکلی آرمی چیف کے اختیار ہے کہ وہ کسی جرنیل کو مدت ملازمت میں توسیح دے دیتے ہیں یا وہ سمجھ دے دیتے ہیں کہ اس کو مجھے ضرورت ہے اور آگے چلانا ہے تو بیسیکلی آپ فیصلہ جنابے جنرل نظیم انجم کا وہ جنرل آسم منید نے کرنا ہے جو آرمی چیف ہیں تو گورنمنٹ کے انٹینشنز وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی اور آج مزید اس کی ڈیٹیل بتا دی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپڈیٹ کیا آج بھی نہیں تھی آج کی اپڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں دیں